سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے نیوٹونین کاسمولوجی سٹوڈنٹس ابھی تک ہم نے کاسمولوجی یا ریلیٹیوٹی کی ہم نے ایک لیکچر سے ریسٹارٹ کی ہوئی تھی آج کے لیکچر سے پیچھے ہم نے جتنے بھی لیکچر ڈسکس کیوں گے اور سب میں ہم بات کر رہے تھے جس ریلیٹیوٹی کی جس پہ اندر ہم نے سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو بھی ریسٹ کیا ہے اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو بھی ڈسکس کیا ہے ان سے ریلیٹیوٹی ٹاپکس کو بھی ہم نے اچھے سے ریسٹ کیا ہے جو آج سے یہاں سے جو آج کی لیکچر سے جو نیکسٹ آنے والے لیکچرز ہوں گے اور آج کی لیکچر یہ ریلیٹ کرے گا کاسمولوجی سے یا پھر اس کو نیوٹونین کاسمولوجی بھی بہتے ہیں ہماری اوورال اس پلیلیسٹ کا نام کیا ہم نے رکھا تھا ریلیٹیوٹی اینڈ کاسمولوجی ٹھیک ہے ریلیٹیوٹی کا جو سلیبرز تھا وہ آئنسٹین فیلڈ ایکویشن کے ساتھ ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے جو آج سے جو کس سلیبرز سٹارٹ ہو رہا ہے یا جو لیکچرز سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ کس کے ہوں گے کاسمولوجی کے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ نیوٹونین کاسمولوجی بھی بولتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے ہم آج جس اس کا انٹرڈکشن دیکھیں کہ کاسمولوجی ہوتی کہ یا نیوٹونین کاسمولوجی آخر ہوتی کہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکسٹ لیکچرز میں ہم جن سے وان بائی وان کریں کہ اس سے جڑے جو ٹاپکس ہیں ان کو ڈسک کریں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کے انٹرڈکشن کے ساتھ تو انٹرڈکشن میں ہے یہاں پہ مرپس نیوٹن ان ہس بک فلوسوفائی نیچرلیز پرنسپیا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا انٹرڈکشن یہاں سے تو انٹرڈکشن میں ہے یہاں سے شروع کریں گے انٹرڈکشن کو نیوٹن ان ہس بک یا اس کی بک کا نام دکھا ہوئے ٹھیک ہے یہاں تک تو وہ یہ اس کی نیوٹن کی ایک بک تھی اس نے اس کے اندر کیا پریزنٹ کیا تھا پریزیٹیٹ ڈا فرسٹ گریوٹیشنل تھیوری اس نے اپنی پہلی گریوٹیشنل تھیوری کو پریزنٹ کیا تھا اگر کیا ہے یہ ایکسپلینڈ کیپلرز ایمپیریکل لاز اس نے جو کیپلرز کے جو لاز ہے جو تین لاز ہم نے ڈسکس کیے تھے ایک کلاسیکل میکینکس کے ادھر ٹھیک ہے اس نے ان کو ان لاز کو بھی ایکسپلین کیا آگے دیکھیں اس کے جو کنسپٹ سے اس نے گریوٹیشنل لاز کے لیے کیا ہوئے وہ بلکل ایک سکسیسفل سٹوری یا پھر ایک سکسیس تھی اس کی طرف ٹھیک ہے یہ والے الفاظ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ مزید کیا ہے نیوٹنز تیوری آف گریوٹیشن ڈسکرائب موسٹ آف پلینیٹری اینڈ سیٹلائٹ میکینکس ٹھیک ہے جو نیوٹنز کی جو تیوری آف گریوٹیشن ہے وہ جو ہے وہ موسٹ آف دا پلینیٹری اور سیٹلائٹ میکینکس یعنی میکینکس مراد ہے کہ موشن ٹھیک ہے یعنی کہ پلینیٹس اور سیٹلائٹس کی موشن وغیرہ کو ڈسکرائب کرتی ہے بٹ لیکن نیوٹونین کوسومولوجیکل آئیڈیاز وار ڈیویلپڈ ڈیورنگا کو ریسپونڈنگس ویڈ ریچرڈ بینٹلے ٹھیک ہے اب یہ ایک سائنٹس نیوٹنز کے جو کوسومولوجی کوسومولوجیکل جو آئیڈیا سے وہ ٹھیک ہے ڈیویلپ کی اس نے کیا تھے اس نے کیا تھے ٹھیک ہے یہ ریچرڈ بیٹھلے ہی آسکڈے ٹو نیوٹن اس نے نیوٹن سے پوچھا کہ ہاو ہیز تھیوری آف گریوٹی گریوٹی اپلائی ٹو یونیورس اس نے پوچھا کہ جو گریوٹی آف تھیوری آف گریوٹی ہے اس کو ہم ارتھ اس کو ہم یونیورس کی اوپر کس سرح سے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایزا ہول نیوٹن ڈیسکرائب دیکھ تو ایزا ہول یعنی کہ کمپلیٹلی ایزا ہول تو آگے نیوٹن نے پھر کیا کہا نیوٹن ڈیسکرائب دیکھ یونیورس ایز انفینایڈ نیوٹن بلوکے یہ جو یونیورس سے وہ کیا ہمارے پاس ہے انفینایڈ ہے ٹھیک ہے سو سٹارز ور کنسیدر ٹو بی سنز ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوم ہیمارجینسلی ٹھو آر ٹھیک ہے جو سٹار ٹھو آر ڈا یونیورس جو سٹار سے نا بیسیکلی پہلے ان کو بھی سنز یعنی کہ سورج ہی کنسیدر کیا جاتا تھا The fixed stars cancel out their mutual pulls by opposite directions اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ مزید یہاں پہ However, Newton was aware of the problem in his reasoning about cosmology If there is a region of excess matter anywhere in the universe then that region will become denser and it will attract more and more matter thus a universe distribution of the stars would be unstable due to gravity Newton spotted his idea by saying this frame of things could not always maintain without a divine power to conserve it ٹھیک ہے تو بس introduction میں بس آپ نے اتنا صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا چھوٹا سا introduction تھا بس اس کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس لیکچرز ہوں گے اس کے اندر جو نیٹونین کوسمالیج کا جو سلیبس ہے نا اس کو ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 موسیقی